بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علی سبق پڑھا کر درستگاہ سے نکلتی ہیں ایک شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ کے بچوں اور غاندان کو بھی گالیاں دے رہا ہے لیکن آپ خواہوشی سے چل رہیں حضرت کوئی معمولی انسان نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و دین میں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ امام عاظم کے لقب سے رہتی دنیا تک آپ کو یاد کی جائے اور سارے ہی مسلمان آپ کے علم و تحقیق اور مسائل و فقہ سے استفادہ کرتے رہیں گے اور آج سیونٹی فائیب پرسن مسلمان انہی کے مسئلک پر عمل پیرا ہیں مال دولت سے بھی انہ تبارک مطلعہ نے خوب خوب نوازہ تھا اور بڑے بڑے عمرہ و صلاتین آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے علماء کے ایک بڑی تعداد کو اپنی دفعہ سے آپ ترخواہ دے کر دین کے کام میں لگاتے ہیں لیکن ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے جب آپ گھر پہنکے تو اس سے فرمایا اب میرا گھر آ گیا ہے اگر تمہاری گالیاں ختم ہو گئی ہوں تو بہت اچھی بات ہے تشریف لے جائیے اور اگر ابھی ختم نہیں ہوئی تو اندر آ جائیے گالیاں دیتے رہیے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر چلے جائیے گا تو سادمی نے کہا حضرت واقعی آپ امام عاظم ہیں اللہ کے پر غزیدہ بندے ہیں اگر میں کسی اور کو گالیاں دیتا تو وہ ہر گز نہ چھوڑتا لیکن آپ کا اخلاق تو بڑا اونچا ہے کہ آپ نے اپنے گھر بھی کھول دیا کہ اندر آکے گالیں دے دو حضرت میں معافی جاتا ہوں اب اس سے اندازہ لگئی کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ یہ اخلاق کے کتنے بلند تھے آدمی کے اخلاق جب اچھی ہوں گے تو دشمن بھی اس کے دوست بن جائیں گے موسیقی موسیقی